اسلام علیکم انٹرنیٹ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اور نئے ویڈیو میں خوش آمدید آپ نے اگر اس سے پہلے کہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میں آپ کو انکرچ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس پورے کورس کی سمجھ آسکیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ گویا وہ بنیادی سبجکٹ شروع کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں ہم جو سیلف اویرنس جس براڈر سبجکٹ کا حصہ ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے سیلف اویرنس اور ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق کیا ہے تو آپ نے جو بھی آپ ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں یا جن کو پرسنل ڈیولپمنٹ میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ انٹیلیجنس کے بارے میں بات ہوتی تھی ٹھیک ہے جی اور انٹیلیکٹ کے بارے میں انٹیلیجنس کے بارے میں بات ہوتی تھی اب ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ انسان کی وہ خوبی ہے جو کہ اپنی اور دوسروں کی جو جذبات ہیں اس کو وہ پہچان بھی سکیں اور اس کو مینج بھی کر سکیں تو یہ ہے ایک بندہ جس میں ایموشنل انٹیلیجنس یوں کہہ لیجئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس بندے میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے اچھا یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈسکشن ہے اس کو ڈینیل گولمن نے ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے ایک کتاب لکھی وہاں سے اس نے ایموشنل انٹیلیجنس کی تیوری جو ہے وہ انٹرڈیوز کی اور جو ایموشنل انٹیلیجنس کی تیوری ہے آج میں اصل میں اس تیوری کو اور سیلف اویر میں اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس تیوری کے اندر یہ بات ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے یعنی پانچ ایریاز ہیں جو کہ اگر آپ ان پانچوں ایریاز میں آپ انٹیلیجنس ہے تو آپ ایموشنل انٹیلیجنس جو افراد ہے ان کی لسٹ میں آئیں گے یا آپ کو وہ بینیفٹس ہوں گے جو ایموشنل انٹیلیجنس لوگوں کو ہوتی ہے انہوں نے جو ہے سیلف اویرنس کو نہ صرف اہمیت دی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سیلف اویرنس اٹسیلف وہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات سیلف اویرنس سے شروع ہوتی ہے تو سیلف اویرنس جو ہے وہ پہلی چیز ہے پھر اسی طرح سے سیلف ریگولیشن دوسری ہے سوشل سکلز ہونے چاہیے اور ایمپیتی ہونی چاہیے اور موٹیویشن ہونی چاہیے تو یہ پانچ ایریاز ہیں جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئر ایریاز کہلاتی ہیں اسی طرح سے اگر اس کو ہم ایجوکیشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یا ایک اور ترمنالوجی یوز ہوتی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی خاص کا جو ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں 21st سیچری سکلز یا جو ہے سوشل ایموشنل لرننگ تو جو سوشل ایموشنل لرننگ ہے اس میں بھی یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کی تیوری ہے تقریباً اسی کو لیا گیا ہے لیکن اس کے جو پانچ ایریاز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں اس میں بھی سیلف ایویرنس موجود ہے اس میں وہاں پر سیلف ریگولیشن کی جگہ سیلف منیجمنٹ کا لفظ ہے اور اسی طرح سے سوشل ایویرنس ہے ریلیشنشپ سکلز ہیں ریسپونسیبل ڈیسیجن میکنگ ہیں تو یہ پانچ ایریاز ہیں سوشل ایموشنل لرننگ کے تو ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ سوشل ایموشنل لرننگ پر مزید بھی میں ڈسکشنز کو جاری رکھوں گا لیکن میں چاہتا تھا کہ سیلف ایویرنس کو اب براڈر سبجک جو ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے تو سیلف ایویرنس جو ہے وہ ایکچولی سوشل ایموشنل لرننگ یا یوں سمجھ لے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا پارٹ ہے تو آپ اگر ایموشنل انٹیلیجنس یا سوشل ایموشنل لرننگ کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سیلف ایویرنس ہے یہ اس کی پہلی سیلی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے آپ ہمارے چینل کو آ کے وزٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا اگلی ویڈیو تک اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ